بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اپیوٹی چجواد احمد جے ٹیچنگز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری کچھ الگ ٹائپ کی ہے اب ہم نے ایک نیاز جو آپ کے لیے سیشن سٹارٹ کی ہے کہ آپ کے انگلیش اور کمپیوٹر کے جو پیپرز ہیں ان کا جو سلوشن ہے کہ ان کو حل کیسے کرنا ہے ان کو لکھنا کیسے ہے یہ تمام چیزیں ہم آپ کو سکھائیں گے تو سب سے پہلے آج جو ہم نے چوز کیا ہے وہ کلاس ٹو ہے کلاس ٹو کا جو انگلیش کا پیپر ہے اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اس سے ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی جو کلاس ٹو کے سٹوڈنس ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب پڑھ کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے چینل کا ممبر بن سکیں اور جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو یہ ویڈیو لازمی دکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کو پیپر کا سریجن کیسے کرنا ہے ان کو پیپر کیسے کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں آپ جو پیپر ہے وہ کچھ اس ٹائپ کا ہوگا سب سے پہلے پیسٹنس ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ جو پیڑا گراف ہے ٹھیک ہے اس چیز کو پڑھنا ہے اور پھر اس کو پڑھ کر آپ نے یعنی اس کی ریڈنگ کر کے آپ نے اس ہی میں سے یہ نیچے کچھ قویسٹنس دیئے گئے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے سولو کرنا ہے ٹھیک ہے جب پڑھتے ہیں کہ پیسج کونس ہے پیپی اور کٹن ٹھیک ہے کہ یہ ایک پیسج ہمارے پاس so that my family just adopted a puppy and a kitten from the animals shelter they were so young there can't even have names yet we had to think of good names of them the puppy likes to jump up the kitten likes to curl curl up in our laps what do you want to name them ask mom my sister said pounds for the puppy and the cuddles for the kitten we all thought those names were perfect اب اس میں سے ہمارے پاس کامی پیسٹن کے آنسر کو کیا کرنا فائند کرنا ہے what animals did they adopt یہ اوپر ہے پہلا ہی جو آپ کی جو سنٹینس ہے my family just adopted a puppy and a kitten from the animal shelter اب آپ یہ پورا لکھنے ہیں تب ہی آپ کا question concept کمل ہو چکا ہے اور اگر آپ یہاں پر لکھنے puppy and the kitten word adopted تو یہ بھی آپ کا کیا ہوں question کا آنسر ٹھیک ہوگا what does the kitten like to do kitten like to do kitten like to do kitten جہاں وہ کیا کرنا پسند کرتی تھی kitten کا مطلب ہوتا ہے جو بلی کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا اسے kitten کہتے ہیں اور puppy مطلب جو dog کا بچہ ہوتا ہے اس کو ہم puppy کہتے ہیں right اب ہمیں کیا لکھا ہے what does the kitten like to do kitten کو کیا کرنا پسند تھا the kitten likes to curl up in a laps اور لیپس نہیں لکھنا آپ نے ابھی جس آپ نے لیپس لیکن ہے the kitten likes to curl in laps آپ نے اور کو کٹ دینا تو یہاں پر آپ کہہ یہ اس کے لکھیں کہ the kitten likes to curl up in laps تو یہ بھی آپ کو question کیا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا what is the puppy's name going to be کہ puppy's کا جو puppy ہے یہ puppy اس کو ہے اس کا نام انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا جی پاؤنس for the puppy ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پاؤنس for the puppy یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کا answer ہوگا تو یہ آپ کا answer ٹھیک سمجھا جائے گا what thought who thought the names names were perfect کس نے سوچا کہ name اچھے ہیں we all thought those names were perfect تو یہ آپ کا یہ ایک question آپ کا مکمل ہو گیا آپ نے just passage کو پڑھنا ہے and then آپ نے اس کا answer نیچے لکھ دینا ہے next آپ کا question number two کیا ہے creative writing if i were a king یعنی for a day کہ اگر میں ایک دن کے لئے بادشاہ ہوتا تو میں کیا کرتا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ آپ نے sentence لکھیں if i were a king i will be kind to poor people i will make facilitate yeah i will create easiness for all people and یہ تمام چیزیں آپ نے لکھنی ہے کہ آپ اگر ایک king ہوتے تو میں تمام اچھے کام کرتا ٹھیک ہے میں لوگوں کے لئے سانیاں پیدا کرتا لوگوں کے لئے گھر بناتا یہ تمام چیزیں آپ نے لکھنی ہے آپ نے اس لائن میں اس لیے گئے جو آپ کی جو لائنز ہیں اس میں آپ نے لکھنے کے اگر آپ king ہوتے تو آپ کیا کرتے ٹھیک ہے جی پھر آگے جی makes sentences اب کچھ نیچے words لیے گئے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا کرنے ہیں sentence بنانے ہیں تو سب سے پہلا garden ٹھیک ہے تو اس کا کیا جملہ ہوگا یا اس کا کیا sentence بنے گا sentence اس کا بنے گا اللہ علیہ پر playing in the garden کیا علیہ گارڈن میں کیا کر رہا تھا کھیل رہا تھا ہیپی ہیپی کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا تو اس کا کیا جملہ بنے گا ہیپی ہونے گا کہ we are all are happy to see him یا آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کی mind میں آئی season season مطلب ہوتا ہے موسم آئی لائک منٹر سیزن آئی لائک سمر سیزن ٹھیک ہے فوڈ کا مطلب ہوتا ہے کھانا جو آپ کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں فوڈ کا مطلب ہوتا ہے کھانا تو آپ اس کے بنا سکتے ہیں کہ we eat food daily ٹھیک ہے کہ ہم daily کھانا کھاتے ہیں خورا کھاتے ہیں work my father goes for work daily کہ میرے ابو جھے ہیں یا میرے والد ہیں وہ ڈیل روزانہ کام پر جاتے ہیں play اب play کا مطلب ہے کھلنا ہے she plays in cricket یہ وہ cricket کھلتی ہے ٹھیک ہے اب آگے fill in the blanks with suitable nouns ٹھیک ہے i brush my nouns کا مطلب ہوتا آپ کو بتا ہے کہ nouns آپ نے put our grammar میں کسی بھی چیز کے نام کسی جگہ چیز یا کسی انسان کے نام کو کیا کہتے ہیں noun noun کہتے ہیں اب i brush my dash twice a day every day i brush my teeth کہ میں اپنے دانتوں کو ہر روز دین میں دو دفعہ برش کرتا ہوں it is clear night i see i can see the dash in the sky i can see the moon in the sky ہوسکتا ہے i can see in the stars in the sky ٹھیک ہے یہ تم دونوں بھی آپ کے اس میں line میں آپ کے سرے fill blank میں fill ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے moon and star دونوں میں سے کوئی ایک it is raining outside don't forget to take your umbrella ٹھیک ہے we are picking flowers from the garden یہ dash یہ جو آپ کی Fear of 2020 رہا ہوسکتا ہے تو میں دونوں میں پاکستانا لگوا بنائے پاکستان's will she get you your next Customer ہے سرکل دا ورب جو یہ ڈیفرنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں آٹ سنٹرنسز لکھیں ہوئے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ورپ کو فائنڈ کرنا ہے ورپ کی ڈیفنیشن آپ نے پڑھے ہوگی کسی بھی کام کو کرنے کو ورب کرتے ہیں جیسے گو ایٹ فلائی یہ تمام چیزیں کیا ہیں ورب ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان میں ورب کیا ہے پرندے اسمان پر اڑ رہے ہیں اڑنا کیا ہے فلائنگ یہ ہے تو یہ اس کا کیا ہوگا ورب یہ آپ کی کیا ہوگی ورب ہوگی یہ یہ وی وینٹ ٹو دی زو یسٹرڈے کہ ہم کل کہاں گے جی زو گے چڑیا گھر میں تو گے جو ہے وہ کیا ہے ورب ہے ٹھیک ہے یہ میں نے جو جو میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں آپ نے یہ چیز کو یاد رکھنے کہ یہ کیا ہے ورب ہے they are watching a movie کے وہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں movie دیکھ رہے ہیں تو watching کیا ہے ورب ہے ٹھیک ہے next she gave me a doll for my birthday تو اس نے اس نے مجھے میری برڈے پر سالگیرہ پر کیا گفت دیا ڈال گڑیا تو دیا کیا ہے ورب ہے اور اس کی انگلیش ہوتی ہے give دینا gave دیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی آپ کی ورب ہوگی جو جو میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں کیا ہیں ورب ہیں the old lady is always smiling اب اس میں ورب دھوننا مشکل ہے اس میں یعنی جو بوڑی عورت ہے وہ ہمیشہ کیا کرتی رہتی ہے smile کرتی رہتی ہے smile کرنا کیا ہے ورب ہے right smile کرنا کیا ہے ورب ہے he took my pen by mistake کہ اس نے غلطی سے میرا pen لے لیا اب لے لیا کیا ہے took 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 کا مطلب ہوتا ہے take کا مطلب ہوتا ہے لینا اور took کا مطلب لے لیا second form and then اس میں یہ جو ورب اس سے ورب کہیں گے تو اس کو ہم آئیلائٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا ورب next she showed me her new toys اس نے مجھے اس نے مجھے اس نے مجھے اپنے نئے کھلونے دکھائے تو دکھانا کیا ہے ورب ہے شوڑ یہ آپ کو کیا ہو گیا ورب they are playing in the park ٹھیک ہے کہ پارک میں کیا کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو کھیلنا کیا ہوا ورب ہوا تو یہ آپ کا جو second class کے جو paper انگریش کا وہ ہو گیا solve انشاءاللہ کل ہم ایک نئے paper کے ساتھ ایک نئے topic کے ساتھ ایک نئے lecture کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ملتی انشاءاللہ next film میں ایک نئے topic کے ساتھ ایک نئے lecture کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ